السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگوائی جا سکتی ہے کہ نہیں اب اس کے اندر مسکنسپشن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز اندر نہیں جانی چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے روزے کی حالت میں کان مو ناک آنک ان چیزوں سے جو چیز حلق کے تھرو جاتی ہے نا ان سے منع ہے اب کرونا کا جو انجیکشن ہے وہ آپ کے مسلز میں لگتا ہے وہ آپ کے گٹس تک جاتا ہی نہیں آپ کے لیے خوراک کے طور پر آپ کے پیٹ تک تو جاتا ہی نہیں تو اس لیے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا خور رگ میں لگوایا جائے یا جلد میں یا گوشت میں تو اب کیونکہ کرونا ویکسین جو ہے وہ بزریہ سرنج آپ کے مسل میں لگائی جاتی ہے تو لہٰذا اس کے لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اس پر بڑی تفصیلات جو ہے فتاوہ شامی میں بھی موجود ہیں تو یہ فتاوہ شامی کی جلد نمبر دو صفحہ 395 پر آتی ہے کہ وہ چونکہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اسی طرح فتاوہ ہندیا میں بھی آتی ہے تو اب دہن سے تو داخل نہیں ہو رہا نا موز سے تو داخل نہیں ہو رہا مسام میں داخل ہو رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ روزے کی حالت میں بھی یہ کرونا کی ویکسین لگا سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے بے فکر ہو جانا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ویکسین لگوانے سے روزہ مقروبی نہیں ہوتا اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں